جوہر آباد سے خبر شامل کریں گے جہاں پر یوپی چرچ جوہر آباد کے پادری نفیس تارک کی فیملی پر مسئلہ افراد کا حملہ کر دیا حملہ کی اطلاع ملتے ہی تھانا سیٹی جوہر آباد کی پولیس ان ایکشن ایسے جو حبیب نواز زبان کی بھاری پولیس نفری کے حملہ بروقت کاروائی ڈی ایس پی سرکل اور ڈی ایس پی لیکل موقع پر پہنچ کے پاسٹر ہاؤس یوپی چرچ پر قبضہ کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی اور ملزوان کو گرفتار کر کے دفتیش شروع کر دی گئی مزید گرفتاریاں جاری گہر کرنی قبضہ کرنے اور دور بچوں کو حراسان قتل کی دھمکیاں دینے پر مسئلہ ملزوان کے خلاف ایف آئی آر درج اس واقعہ کے خلاف یوپی چرچ کے انتظامیاں کا دیگر چرچس و مسیحی برادری جلہ خوشاک کے ساتھ ڈی پی او آفیس کے سامنے مضمتی جلوس نکالا گیا کہ سیٹ اداد میں موجود مضمتی جلوس کے شرکہ سے ڈی ایس پی جاوید جسٹا نے اثارے خیال کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے ملزوان کو گرفتار کر لیا ہے دیگر ملزوان کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا ملزوان کے ساتھ کسی قسم کی ریایت نہیں بڑھتی جائے گی پادری صحبان کو انصاف میں لگا اخلیت اور ان کی باردگاہوں کا تحفظ ہماری آفلین سے مداری ہے اس موقع پر ڈی ایس پی جاوید جسٹا نے مضمتی جلوس میں شرکت کرنے والے مسیحی شرکہ کو انصاف کے حصول کے لیے پولیس کے جانب مکمل یقین دہانی کرائی